اس میں موجود ہے کرنال کی نئی اناج منڈی میں اور آپ یہ لائف تفسیریں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر جس طرح سے ہریانہ کی دوسری اناج منڈیوں کے جو آرتی ہے ہرتال پر گئے ہوئے ہیں اور ایسے میں سرکار اور کسانوں کو کافی پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے وہی کرنال کی نئی اناج منڈی کے بھی سبھی آرتی آپ دیکھ سکتے ہیں اکٹھا ہو چکے ہیں اور کس طرح سے ہرتال پر جانے کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ لائف تفسیریں دیکھ رہے ہیں کرنال کی نئی اناج منڈی کی ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو شیئر جرور کیجئے گا اور سرکار تک کہیں نہ کہیں ان کی آواز بھی ضرور پہنچے تاکہ اس چیز کا سمجھان جرور نکالا جا سکے کیونکہ اگر آرتی ارتال پر جائیں گے تو جہاں آرتیوں کو پریشانی ہوگی وہی سب سے زیادہ پریشانی کسانوں کو ہوگی کیونکہ کسان پہلے ہی دھوری مار جیل چکے ہیں اور کس طرح سے کسانوں نے پہلے دھوری مار جیلی اولا ورشتی کے قرارن ان کی فصلے کو نقصان ہوا اور اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آرتی ایک بار پھر سے اگر کرنال کی اناج منڈی کی آرتی ہرتال پر جاتے ہیں تو بڑی پریشانی میں کسان درتی پتر کسان پر سکتا ہے اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو آرتی ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہم جاننا چاہیں گے کیا کچھ کہنا چاہیں گے جی کیا پریشانی ہے ہرتال پر کیوں جانے کی بات آپ کر رہے ہیں ہمیں پورا ہم نے پورا پریاس کیا ہے کہ آرتی بھائیوں سے کہا ہے کہ بھئی اپنا دوری بنائے رکھے کرونا کا آج کل سمیں آئے کسی ایک بھی آدمی کو یہ دی کرونا ہو جاتے تو ساری منڈی سیل ہو جائے گی ہم سرکار کے عدیش انسار منڈی میں بیڑ کے اکیتریت نہیں ہونا دینے چاہتے اور اپنی فسل نیمان نسار ہمارے کو تنگ نہ کیا جائے پورٹل پر کوئی بھی جمین نہیں چڑی ہوئی ہے ایک کسان کے پاس 20 کل سکا ہے اس کا کل سکا ہے چڑ ہوا ہے اس لیے ہماری مجبوری ہے کہ بھئی انہوں نے ہمارے کو آڑ دی کے مطابق کہ بھئی چاہیے ایک ٹرال ہی مگایا ایک آڑ دی اور وہ اس کا دور دی سنس کا وہ رکھے گا سنیٹیج کا پرپنہ سنال کے ٹی سی تو کہتے ہیں کہ سبھی کسانوں کی فصل لی جائے گی تو ایسا کیا ہو رہا ہے کیوں پرشان آپ کر رہے ہیں اور کیوں ہڑتال پر جانے کی بات کر رہے ہیں کیوں پرشانی پہلے ہی تنی بڑی پرشانی اگر آپ ہڑتال پر چلے جائیں گے پھر اور لمبا سیزن ہو جائے گا نہیں ہم ہڑتال نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ لانا چاہیے گریب کسان جو کھیت میں پڑا اوپر سے بھگوان نے مار دیا اوپر سے سرکار ہو کر رہے ہیں دوسری وجہ تو نہیں ہے کیونکہ ہماری جو عدکاریوں سے بات ہوئی تھی ان کا کہنا ہے کہ تقریباً کہیں جگہ جو آرتی اڑتال کر رہے ہیں جو بار کا کھنک آتا ہے اس کے لیے کر رہے جا رہے ہیں کیونکہ وہ کہیں فرجی پاس بنتے ہیں ایسا کچھ بات نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی یدی کوئی آرتی یا کوئی سالرواڑا یا کوئی کوئی بھی وقتی باہر کی ایک بھی ٹرالی اتر پردیش کی یہاں آئی یا پار کیا اس کا لسانس کنسل کریا جائے اور اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سبھی آرتی ہرتال پر جا چکے ہیں حالانکہ گئے نہیں ہیں بھی فیصلہ لیا جا رہا ہے شما چاہوں گا ہرتال پر جانے کا فیصلہ لیکن کہیں گلت ہے ایسے سمیں میں اگر ہرتال کی جاتی ہے تو پریشانی بڑی ہو سکتی ہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے سر اس سمیں ویپدہ پہلے آئی ہوئی ہے کسان پرچان ہے آرتی پرشان ہے ہر عام آدمی پریشان ہے تو کیوں فیصلہ آپ اس طرح کا لینے جا رہے ہیں کیوں ایسا کام کر رہے ہیں اتنی بڑی منڈی ہے ڈیڑھ سو کلے کی منڈی ہے اس میں کم سکم ڈیڑھ سو آدمی آرتی بیٹھے ہیں ڈیڑھ سو آرتی آرتی کے بعد ابھی تک سو آرتی دیا سے جن پر ایک بھی دانہ کنک نہیں آنا دی ہون نہیں کرکا دیں دے جمعہ داروں کے کنک پڑی ہے وہ فون کر رہے ہیں ہاں بھی کنک منگوالو یہاں ان کی باری نہیں آتی کسی کی باری آتی ہے تو وہاں سٹیشن نہیں ہو رہی اون لائن آج جے فارم بھی اون لائن کرو کم سے کم ایک آرتی کو چھوٹ دے ہو پھر تو آپ نے جمعہ داروں کو دو کو روز بلا لے تین کو روز بلا لے دیں اون لائن چوشترہ کی شروعات مکہ منتری جی نے کری تھی تب آپ نے اس کا کیوں بھی روز نہیں کیا تو آخر کا کیا ہے اون لائن سے کہنا کہ برشت دار کی ختم ہوگا کہنا کہ اس سے کسانوں کو کیا پریشانی آئے گی کسانوں کو پریشانی ساری آئی رہی کسان ان کا لینے دن ختم ہونا لگ رہا پریشانی تو آئے گی کسان کو کسان کب چاہتا ہے بھی اون لائن کیسے سیدھا کھاتے کسانوں میں جائیں کسان کب چاہتا ہے اس لئے پریشانی آ رہی ہے مہارکو پریشانی اس سے بھی آ رہی ہے لیکن یہ جو یہ مال آنے نہیں دے رہے اس سے بھی آ رہی ہے جو اسٹیشن کر رہے ہیں اس سے بھی آ رہی ہے اسٹیشن ٹھیک ہوئی نہیں ہے جس کے دس کلے ہیں اس کی چار کناڑ ہو رہی کسی کی دو کناڑ ہو رہی کس کی اسٹیشن ہو رہی جمین نہیں لکھی ہوئی یہاں گیٹ پاس نہیں کاٹ دے اتنا بڑا اتنا بڑی منڈی آپ پچیس آدمیوں کو کریں گے سو آر آر تیتنا سیجن پہ نہ کل مال آیا نہ آج مال آیا ان کی لیے بر باقی کم سکم اتنا بڑی منڈی ہے ہر ایک آر تی کو دو ٹرالی تین ٹرالی دو سو کٹے تین سو کٹے اتنا تو ان کو چھوٹ دے اتنا بڑی تبھی تو ختم ہوگی یہاں کھالی بیٹھے ساری منڈی کھالی پڑی جو بار پرچے سینٹر ہیں وہ بھر کے چلنا گرے یہاں یہاں کامی نہیں چلے کم سکم اتنا بڑی اپنے دو تین آدمی تو ان کی لیمٹ بنا دو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پریشانی ضرور ہے لیکن کہیں نہ کہیں سوشل ڈسٹینسنگ کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بار بار سبی سے اپیل ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں نہ اڑھائیں کیونکہ اگر سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن جرور دھیان دیا جائے سرکار لگا تار سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کر رہی ہے تھوڑا سوشل ڈسٹینسنگ جرور بنا کر رکھیں اور اس میں کرنال کے جو رائی سیلس کے پردان ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے رتی بھی چاہیں گے کیوں پریشانی آ رہی ہے کیوں ہر تار پر جانے کی بات کر رہے ہیں اس بل کا پردان ہونے کے ناتے یہاں پر منڈی میں میری بھی دکان ہے پر میں نے بھی آ کر لوگوں کو پریشانیاں سنی ہیں ایک تو سب سے بڑی سمسیہ جو آج آ چکی ہے کہ اون لائن جو ہمارا آئی فارم جس سے پیسے ملتے ہیں وہ اون لائن کر دیا گیا ہے میرے کسی بھی یہاں پر منڈی کے آڑتی کو اون لائن پرکریا کا نہیں پتا ہے اس میں اون لائن میں آڑت کی کوئی وہ خانہ پورتی ہے ہی نہیں کہ آڑت ملے گی یا نہیں ملے گی نمبر دو مجزوری نہیں ہے وہ کیسے ملے گی اون لائن کیسے اس کو بنایا جائے فارم کو اون لائن فارم کو کیسے بنایا جائے میں تو ان لوگوں کو یہی سمجھنے کے لئے یہاں پر آیا ہوں منڈی کے رجنی جی اور دوسرے جو پردھان ہے وہ ہی آپ کو بتا پائیں گے کہ یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں میں تو صرف اتنا کرنا چاہوں گا کہ سرکار کو اس پرکریا کو تھوڑا سرل بنا کر جیسے کہ یہ ناج منڈی آپ دیکھ رہے خالی پڑی ہے اور اس میں دھائی سو قریب آرتی ہیں سو جمیدار یہاں پہ آنے کے لئے ہیں سو میں سے بھی تیس چالیس آتے ہیں کیونکہ برستہ چار پر لگام لگتی ہے اون لائن کام سے اس کو کسی اور طریقے سے کیوں نہیں لگایا جا سکتا ہمیں ابشکتہ ہے ہم چاہتے ہیں برستہ چار پر لگام لگیں ہم نہیں چاہتے ہیں ہم نے صرف اور صرف جمیداروں کی ہی کنگ تولنے کا اس میں کیا برستہ چار ہے یہ کوئی فیکٹی میں پیدا تو ہوتی نہیں تو پیڑ پہ لگتی ہے کسان کی فصل ہے اس کو تو لینا ہی پڑے گا سرکار کو چاہیے یو پی چاہے چاہے بیہار چاہے چاہے اتر پردیس چاہے کیا برستہ چاہ رہا ہے بتائیے آپ اس میں اگر ایک کسان بوتا ہے سپریم کورٹ کا قانون ہے دیش کا قانون ہے راستے منڈی ہے کرنال کی آپ نے این ایم ہے یہ نیشنل اگری کلچر مارکننگ یہ سب سے بڑی منڈی ہے یہ ایشیا کی اور اس میں بھی اگر باہر کا سرکار تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں سے کم ریٹ پر آئی جاتی ہے اور یہاں پر جو ہے کچھ آڑتی جو ہے اس کو زیادہ ریٹ میں دکھاتے ہیں سرکاری ریزرز کو چونہ لگتا ہے ہم نے سرکار کو کہا ہے جو پچھلے پانچ ساتھ سالوں سے جن کے ہمارے پاس لیجر ہیں کھاتے ہیں جن کو پیسہ دیا ہے ادار ان کا مال لے لیں آپ بیپاری کا مال بلکل ہلو سے خلاب جو بھی ہورڈنگ کرتا ہے جو بلیک مارکننگ کرتا ہے جو باہر سے مال لے گر بھیتتا ہے اس کے خلاب سکت سے سکت کاروائی کی جائے اس کو اندر ٹھوکا جائے ہم سارے ساتھ ہیں تو پرشانی ضرور ہے لیکن کئی نہ کئی سمیں آپ تصویریں کرنال کی نئی اناج منڈی کی دیکھ سکتے ہیں بھائی تھوڑا ریکویسٹ آپ سے بھی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کرنال کے سبھی آرتی شیڑ کے نیچے کھڑے ہیں اور ان کی پریشانی یہ ہے کہ جس طرح سے دوسرے سٹیٹس میں دوسرے جلوں میں جس طرح سے آرتی جو ہے ہرتال پر گئے ہوئے ہیں اسی طرح سے ہرتال پر جانے کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن کئی نہ کئی میڈیا بھی ان کو سمجھا رہا ہے کس کا سمجھن بیٹھ کر آپ عدیقاری جو ہے کر سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ بھی آرتال پر چلے جائیں گے تو آرتیوں کو پریشانی ہوگی کسانوں کو پریشانی ہوگی اور کئی نہ کئی جو سمجھا ہے وہ اور بڑی ہوتی ہوئی نظر آئے گی تمام آرتی یہاں پر موجود ہیں ان سے کچھ جانا چاہیں گے آپ بتائیں سر کیا پریشانی آ رہی ہے کیوں یہاں پر کھڑے ہیں اور کیا بات آپ سرکار تک پہنچانا چاہتے ہیں سر یہی پریشانی ہے جی شوشل دیفٹینسنگ کا مطلب رکھ رہے ہیں شوشل دیفٹینسنگ ایک اتنی بڑی منڈی ہے جی اگر مالا دو دو آٹ تھی اگر دو دو جمیدار کسی کسی دکان پر آ جائیں تو شوشل دیفٹینسنگ ہو ہی نہیں سکتی ہے تو ہرشمنٹ کر رہی ہے شوشل دیفٹینسنگ تو آپ بھی یہاں پر کرتے ہوئے نظر نہیں آرے لیکن سر آپ لوگ پڑے لکھے ہیں مجبوری تھوڑا ہم طریقے سے چل سکتے ہیں شوشل دیفٹینسنگ کی پہلے لوگ ڈاؤن لگا ہوا تھا شوشل دیفٹینسنگ نہیں ہو پایا اگر شوشل دیفٹینسنگ کرنا ہی چاہتی ہے سرکار اس کے منوے منشا ہے میں نے ریفٹینسنگ والے فارمر کی لینی ہے فصل تو یہاں گیٹ پہ کیوں نہیں کر لیتی اب پورٹل کھول کے گیٹ پہ کر لے ریانہ کے جمیدار جو آ رہے ہیں ان کے ریفٹینسنگ شروع کر کے دوسرے دلوں میں کیوں ہڈتال چل رہی ہے دوسرے بلکل لے جی کیونکہ پورٹل فیل ہے جی پورٹل پہ جتنی جمہینہ اتنی آنی رہی جی اگر انہوں نے لینی بھی ہے تو اب بھی تو پورٹل آن کر کے اگر کوئی رہ گیا ہے اس کی کر لے سرکار جب آس پو اس کے پڑوسی راجو کی سیمائے سیل ہیں جب کوئی ٹرالی آ نہیں سکتی آپ خود بھی گئے تھے وہاں پہ سپیشل ایک 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 سائی ڈیوٹی والے افسر کی والے ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جب ٹرالی آ ہی نہیں سکتی رہے تو ریانہ ہی گیا جب ریانہ رہ گیا تو ریانے والوں کی فصل لو کیوں نہیں لیتی سرکار یہ جان بوچ کی حرشمنٹ کیا جا رہی ہے جی ہمارے کو مجبور کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اڈتال کر لیں یہ جان بوچ کیا رہا ہے اور جو آن لائن ہے اس میں آڈت کا فارم نہیں ہے جی نہ مجھدوری کا ہے جی کیسے آڈت مجھدوری کے بینہ ہم سارے پیشلی پیمنٹ ہماری اب تک نہیں آئی سرکار اب بتائے ہمیں ہماری پیمنٹ کب آئے گی کیسے آئے گی اگر آپ اڈتال پر جاتے ہیں آپ کو پرشانی ہوگی کسان بھی پرشان ہوگا تو ہم کیوں آکے وہ تو ابھی بھی ہو رہا ہے جی اب کیا نہیں ہو رہا آپ جس کا نمبر ہی نہیں آ رہا دو 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 تین تین پچ پچ آٹھ فارمر ایک کسان پر آئی نہیں رہے اب ویسے بھی پرشان ہے جی وہ اب کتنے آٹھ یہاں بیٹھے ہیں یہ جو نیتیاں بناتے ہیں بند کمروں میں بیٹھ کے بنا لیتے ہیں بند کمروں میں بیٹھ کے نیتیاں بنا لیتے ہیں اب اس کو پریکٹیکل تو ہے ہی نہیں دراتل پہ تو جی رہا ہے جی وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پریشانی اب کی پریشانی نہیں ہے بلکہ جیسے ہی پہلے ان لائن پرسہ جو شروع ہوئی تھی تب ہی سے جو ہے آرتی اس کا ویروت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہرال کیوں ویروت کیا جا رہا ہے یہ سرکار زیادہ بہتر جانتی ہے آرتی زیادہ بہتر جانتے ہیں اور کسان زیادہ بہتر جانتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں سمسہ کا سمادان ہونا بہت ضروری ہے کرنال کی جنڑلہ اناج منڈی کی بات کریں وہاں بھی ہرتال کی بات آ رہی ہے کرنال کے کنجبرا کی بات کریں بلہ اناج منڈی اصند کی بات کریں تو وہاں بھی اس طرح کی ہرتال کی خبریں آ رہی ہیں لیکن اگر سبھی آرتی اس طرح سے اس سیزن میں اس مہاماری کے دوران اگر ہرتال پر چلے جاتے ہیں تو سرکار کے لیے کتنی بڑی پریشانی ہوگی کسانوں کے لیے کتنی بڑی پریشانی ہوگی اور خود آرتیوں کے لیے کتنی بڑی پریشانی ہوگی یہ سوال اپنے ہمیں بڑا گمبیر ہے کچھ اور آرتی ہیں ان سے ہم جانا چاہیں گے لیکن ریکویسٹ آپ سے بھی ہے بھائی سوچل ڈسٹینسنگ آپ یہاں مجبوری نہیں ہے آپ کی سوچل ڈسٹینسنگ آپ بھی خود اپنے سمجھ دا رہا ہے پڑے لکھے ہیں خود آپ مجھاک بنا رہے ہوں آپ کسانوں سے بات کرتے ہو سوچل ڈسٹینسنگ پر آپ آرتیال کی بات کرتے ہو لیکن خود بھی آپ مجھاک بنا رہے ہو بھی کیا کہنا چاہیں گے سر کیا آپ کی مانگ ہے اور کیا کہنا چاہیں گے میرا کہنا یہ ہے جی پہلے ہی دیش کے اوپر آفت پڑی ہوئی ہے اور اس کے بعد میں یہ پورٹل جمعیداروں کو مسترگے کھاتے ہیں سب ہی جمعیداروں کے مسترگے کھاتے ہونے کے بعد میں کسی کی بھی اپ ڈیٹ کسی کے تو پانسو کیلے اپ ڈیٹ ہو رہے کسی کے دوئی کیلے اپ ڈیٹ ہو رہے اب وہاں پر وہ کیسے کرے گا کسان ہم مہارات سرکار سے یہ کہنا ہے کہ جب سرکار پہلے ہی دیش پاہ پتا ہے تو اب کی بار بورڈر سارے سیل ہیں اور یعنی کی تو جمعیداروں کو آرتیوں کو ان کی لیمیٹیشن بڑھا دو بھئی آپ پانسو کٹے لیاو سو کٹے لیاو یا آزار کونٹے لیاو اگر ایک منڈی میں سترہ ٹرلی آئی ہے تو سترہ ٹرلی میں جو ڈیسٹینس رہے گا وہی سو ڈیریوں پہ بھی ہوئی رہے گا اب پریکٹیکل کچھ اور ہے جو میں کمپیوٹر سے نہیں بنے گا کسانی کام جو ہے وہ کمپیوٹر سے نہیں بنے گا وہ ایک دراتل پہ دیکھنے سے بنے گا تو ہماری تو یہی مانگ ہے پوری منڈی آپ کو کھلی لگ رہے ہیں اب اس سارے آپ خود گونگا دیکھ لو پوری منڈی میں ایک یا دو آپ کو یہاں پر ڈیری مل سکتی ہے تو کیا سوشل ڈیسٹ ہیں بنا تیرو چھے مینے تک سوشل ڈیسٹینس جمیدار اپنا لے بٹھا رہے گا بھائی صاحب سوشل ڈیسٹینسنگ کی بات نہیں ہے آپ صرف سوشل ڈیسٹینسنگ پہ ہرتال پر نہیں جا رہے ہیں پھر تو سوشل ڈیسٹینسنگ کا آپ جو ہرتال جا رہے ہیں اونلائن کو لے کر کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ انلائن سرکار نے اگر کیا ہے کچھ نہ کچھ سوچ کر کیا ہوگا نہیں سرکار نے کیا کہا سرکار کو ہماری آئی ہے ابھی کرنا ہے یہ یہ تو پہلے سے ہوا ہے نہیں سنو نہیں ہر سیزن میں نہیں ہے اب کی بار ہے یہ کام چلا لو ہم تے کہتے ہیں دیش فسا ہوا ہے کسانوں کو نراج نہ کرو اور ان کے اوپر چھوڑ کر گئے اب کیوں نہیں کرائے دیرے کر دیتے ایک جمیدار کو جو ہے پانسو کٹے ہیں کیا وہ سوچال ڈسٹینسن ہماری بنے گا بنے گا کیوں نہیں بنے گا لیبر سب کی باگ جائے گی یہ جمیدار کہاں سے لائیں گے پھر لیبر مہارا کانا سرکار سے یہ ہے کہ سبھی کو سبھی کو کچھ نہ کچھ کرائیٹریہ دے کر اس کو دو سو کونٹل سو کونٹل تاکہ اس کی لیبر بھی تمہیں رہے اور سبھی جو ہے کام بھی سچارو سے چلتا رہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آریتیوں کو کہنا ہے کہ کام سچارو طریقے سے چلے اور کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ آئے سوچال ڈسٹینسنگ کی بات کہی گئی ہے لیکن یہاں پر سوچال ڈسٹینسنگ بیسک نہ کی جا رہی ہو لیکن آناز منڈی میں سوچال ڈسٹینسنگ کو لے کر اون لائن خرید کو لے کر کس طرح سے تمام آرتی جو ہے آپ اس سمیں دیکھ سکتے ہیں سیڈ کے نیچے موجود ہے کچھ دیر پہلے یہاں پر جو جلہ پریشانی کا دکاری ہے وہ بھی آئے تھے ان سے بھی ان کی بات چیت ہوئی ہے لیکن کسی طرح کا کوئی ابھی حد تک حل نہیں نکلا ہے اگر حل نہیں نکلتا ہے دوسرے جلوں کی طرح اگر یہ آرتی بھی ہرتال پر چلے جاتے ہیں تو کئی نہ کئی پریشانی جو ہے وہ اور زیادہ بڑی ہو جائے گی کسان پہلے ہی پریشان ہے کہ کس طرح سے ان کی جو فصل ہے وہ لے کر یہاں پر آتے ہیں ان کو میسیج نہیں جاتا ہے دوبارہ سے ان کو جانا پڑتا ہے دوبارہ سے ڈلائی ہوتی ہے دوبارہ سے لدائی ہوتی ہے تو یہ پریشانی بہت بڑی ہے اوپر سے موسم جو ہے لگاتار خراب چل رہا ہے اگر اس طرح سے ہرتال لمبی چلی جاتی ہے تو نشی طور پر کسانوں کی سمسیہ جو ہے بڑی ہو سکتی ہے اور نشی طور پر اس کا سمادان جا آرتی ایسوسیشنز کو اور سبھی آرتیوں کو مل بیٹھ کر کرنا چاہیے وہیں سرکار کو بھی جل سے جلد اس چیز کا سمادان ضرور کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ جو سمسیہ ہے اگر بڑھتی ہے تو کہیں نہ کہیں جو سیزن ہے وہ اور لمبا جا سکتا ہے اور جس طرح سے موسم خراب ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پوری منڈی کھالی ہے آنکہ ابھی تک اگر کافی تقریباً پچاس ایک گاڑیاں جو ہے روجانہ آنے دی جاتی ہے ان کا کہنا ہی ہے کہ سو اگر گاڑیاں اگر آ جاتی ہے تو منڈی کافی کھلی ہے اس سے سوچل ڈسینسنگ کی پانلہ ہوگی لیکن دوسری جو بڑی بات ہے اون لائن خرید کو لے کر جو آرتی ہے وہ ویروت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن کچھ آرتیوں سے ہماری یہ بات ہوئی کہ یو پی کی جو کنک آتی ہے وہاں سے کم ریٹ میں لی جاتی ہے یہاں پر اس کو زیادہ ریٹ پر سرکاری خاتے میں دکھائے جاتا ہے لیکن اس سیج کو آرتی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو بلکل بھی نہیں آنے دیں گے اس طرح کی بات کہی جرور جاتی ہے لیکن دیرے دیرے سب سیزن ختم ہونے ہوتا ہے تو آخری میں وہ گاڑیاں کہاں سے پہنچتی ہے یہ بھی اپنے ہمیں جانس کا وشہ جرور ہے لیکن اس دوران مہاماری میں بورڈر سیل کیے گئے ہیں دیکھنا ہی ہوگا کہ آخر کار وہ سسٹم کب شروع ہو پاتا ہے اگر وہ سسٹم شروع ہوتا ہے تو نشطی طور پر ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی جرور بنتی ہے لیکن اس سمیں جو اپنی آرتی اپنی مانگ اٹھا رہے ہیں ہماری صرف یہ اپیل ہے کہ سرکار تک ان کی مانگ پہنچے تاکہ کہیں نہ کہیں ان کا سمادان بھی کیا جا سکے کیونکہ آرتی بھی پریشان ہے اور کسان بھی پریشان ہے اور سرکاری عدیکاری بھی پریشان ہے مجدور طبقہ بھی پریشان رہے گا جلد سے جلد اس کا سمادان نکلے تاکہ سرکار تک ان کی بات پہنچے اور ہماری آپ سبھی سیاہ جوڑ کر اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں کامل مٹا کرنال ویکنگ نیوز کرنال